ہم بات کر رہے تھے گلوکوما کی گلوکوما ہوتا کیا چیز ہے ایکچلی یہ ایک آئیو ڈزیز ہے جس کے بارے میں میری پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کہ یہ وہ ڈزیز ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آنکھ کی ویڈن کو جو ہے یہ ہم کنٹینیو کر رہے تھے ہمارے پاس جو ہے انٹراؤکلر پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے انسائر دی آئی اب جو ہے اس کے اندر ایکویس اور ہیومرس فریویڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری آئی کو کیا کر رہا ہوتا ہے اس کو موسچرائز کر رہا ہوتا ہے نیوٹریٹ کر رہا ہوتا ہے نیوٹریشن مل رہی ہوتی ہے اس کو اور اس کو یہاں پہ جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے ٹو پارٹ کے اندر یہ کیا ہے یہاں نظر آرہا ہے اوپن اینگل اور یہ کیا ہے کلوز اینگل جو کہ ہم نے کلیر بات کی تھی لاسٹ اگر میرا وہ دیکھتے ہیں آپ ویڈیو تو اس میں کیا تھا بتایا تھا کہ اس کو کیوں کلوز بولا گیا ہے اور اس کو کیوں اوپن اینگل بولا گیا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں آنکھ کی ڈیزیز کو تو یہ کیا ہے ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ یوں کہنا چاہیے یہ ایک ایسا چور ہے ڈیزیز جو کہ سڈنلی اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہماری آنکھ میں اکر ہوتی ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور کیا ہوتا ہے یعنی ہماری لاؤس ہو جاتی ہے بلائنڈنس ہو جاتی ہے انیلیٹک ویو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم ایک ریسرچ کے تھرو جو ہے معلوم ہوا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان the six most population country in the world is developing country یہ کیا ہے developing country ہے اور six most populated country ہے world کے اندر یعنی کہ یہ اس کا ریشو جو ہے population عبادی کے لحاظ سے چھتے نمبر پر آتا ہے اور اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں related this disease تو کیا ہے about 90% population in the country has no awareness about this disease you know got it my point 90% population in the country they don't know about this disease ان کے پاس awareness ہی نہیں ہے اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا ہو رہے ہیں اس disease میں مبتلا ہو رہے ہیں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو glucoma female میں compare کریں ہم لوگ man کو تو کیا ہے female کے اندر ایک disease یہ disease جو ہے اس پر research کی گئی 2017 میں then اس کو واپس revise کیا 2019 میں تو کیا ہوا 94% female کیا تھی وہ اس disease میں مبتلا تھی پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں increase intraocular pressure کیا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھ کو کیا کرتا ہے blindness کی طرف لے کے جاتا ہے increase ہو جاتا ہے اس کا ratio blindness کا یعنی کہ sight ہماری کیا ہوتی ہے blind ہو جاتے ہیں اندھاپن جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اگر comprehensive study کا مطالعہ جب کیا گیا دیکھا گیا تو کیا ہے جو ہماری vision ہے وہ کیا ہوتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر vision loss burden in پاکستان یعنی کہ اگر comparatively ہم لوگ دیکھتے ہیں men as women اگر ان کو compare کریا جائے تو had a higher prevalence of blindness that's mean کہ women میں women کے اندر عورتوں کے اندر خواتین کے اندر vision کا ratio جو ہے وہ زیادہ ہے instead of men جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈلکوما کی reason کیا ہے یہ siluri bodies ہیں یہ siluri اور کیا کر رہے ہیں یہ produce کرتی ہیں کس کو aqueous fluid کو چونکہ ہماری eye کو nutrition provide کرتا ہے ہماری eye کو wet رکھتا ہے most rise رکھتا ہے یہ اس طرح سے process جو ہے ایک naturally process جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے in case اگر یہ دیکھیں aqueous fluid جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں siluri body یہ کیا ہے یہ angle کیا ہوا ہے بالکل lens کے ساتھ close ہوا ہے یہاں سے close ہو گئے اب جو ہم بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے یہ open ہے اور یہ shape بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا swollen ہے swell ہوا ہے اور یہ کیا ہے اس کی shape تھوڑی سی یہ nozzle type کی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے easily یہاں سے move کر رہے ہیں اور یہ water جو ہے وہ ایک process کے through کیا ہو رہا ہے وہ proper way میں یہاں پہ جتنی آئیکو نیٹ ہے وہاں پہ جا رہا ہے اور پھر یہ mesh work ہے یہاں سے کیا ہوگا یہ out ہو جائے گا یہ جو ہے outside پہ optic nerve میں یا body کے اندر کیا ہوگا discharge ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں کس طرح سے ہماری eye یہ front پہ ہے covering جو ہے یہ lens ہے یہ inside دکھایا گیا ہے at the open angle کے open angle کے اندر کیا ہے a clear fluid is produced in open angle انٹیریئر سیگمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے آئی کے انٹیریئر سیگمنٹ میں یہ انٹیریئر سیگمنٹ ہے انٹیریئر چیمبر ہے جہاں پہ fluid کیا کر رہا ہے وہ نکل رہا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر nourishment ہوتی ہے blood flow ہوتا ہے جو کہ آئی کے muscles کو آئی کے tissues کو اور آئی کو wet رکھتا ہے tissues کو کیا کرتا ہے nutrition پروائیڈ کرتا ہے ہنچی ٹائپ ہوتی ہیں کچھ گلوکوما کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی کچھ ڈائپس ہیں جس کے اندر mostly اس کی two ڈائپ ہوتی ہیں زیادہ جو دیکھی جاتی ہیں اس میں کونسی ہے open angle گلوکوما ہے اور کونسا ہے closure angle ہے closure angle گلوکوما میں ہم لوگ کنٹینیوزلی بات کر رہے ہیں کہ closure کے اندر کیا ہوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے اور open میں کیا ہوتا ہے یہ اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ easily کیا ہوا یہاں سے silly body سے جو water آیا وہ ریٹین ہو گیا tubericular meshwork کی طرف tuberical meshwork جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے tuberical meshwork جو ہے یہ ایک کام کرتا ہے optic nerve میں اور body کے اندر water کو release کرنے کے لئے لیکن closure میں کیا ہوتا ہے وہ close ہو جاتا ہے اب اس کو ہم overview دیکھ لیتے ہیں اس کا first اگر angle دیکھتے ہیں تو first angle کیا ہے primary angle closer glucoma جسے PCG کے نام سے بھی کہا جاتا ہے اور اس کا stand for کیا ہے primary angle closure 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 glucoma it occurred due to narrowing passage way of aqueous humor results in obstruction in outflow that's mean کہ یہ اس وقت تک کر ہوتا ہے اس وقت یہ ہوتا ہے جب یہ بات ہو رہی ہے closure کی یعنی کہ close ہو گیا ہم یہاں سے pencil لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں سے سلری باڈی نے کیا کرتی ہے سلری باڈی پرڈیوس کرتی ہے وارٹر کو وارٹر یہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں سے یوں جاتا ہے اور ایک normal way وہ یہاں سے یہ جو میش فرق ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے وہ پھر باہر چلا جاتا ہے ہمارے جو ہے باڈی میں ریلیز کر دیتا ہے جو کہ مطلب جتنا آئی کو نیڈ ہے اتنا آئی کے اندر رہتا ہے باقی وہ ایکسٹرا باہر میش فرق کیا کرتا ہے توبیریکل میش فرق یہ ایک ٹیوب لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ اس کو ریلیز کر دیتا ہے جیسے کہ یہاں پہ اوپن اینگل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر نکلا اور یہ اوپن کے اندر جا رہا ہے اور توبیریکل میش فرق سے وہ یہاں سے ریلیز ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ریلیز کر لیتے ہیں اس کو ہم اور واپس سے ہم لوگ کرتے ہیں پین لے لیتے ہیں اب واپس سے یہ دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ والا پارٹ جو ہے یہ والا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اس کے ساتھ کیا ہوا کلوز ہو گیا یہ کلوز ہوا ہے اس نے کیا کیا یہاں سے راستے کو بلوک کر دیا اب اگر پانی یہاں سے جائے گا جو ہے kafورٹ آپ اس نے یہاں سے پانییے جاتے ہیں بڑھڑنا شروع ہو جائے گا جب وہاں پہ ٹھہرے گا اور یہ پانی یہیں پہ بھرنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا ایک پریشر انکریز ہوگا اور جب پریشر انکریز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس وقت یا تو وینز برسٹ ہو جاتی ہیں یا کیا ہوتا ہے وہاں پہ مسلز ٹیشو جو ہیں ان میں کچھ پرابلمز آتا ہے صحیح پرائمری اوپن اینگل کے اندر ہم نے وہیں پہ اس کو شیئر کر لیا ہے پرائمری اوپن اینگل کے اندر کیا ہوتا ہے پانی تو نکل رہا ہے لیکن کیا ہے سلری بارڈی کیا کر رہے ہیں اوور فلو کر رہے ہیں اوور پروڈکشن کر رہے ہیں اوور پروڈکشن اوپ دی وارٹر ہو رہے ہیں تو ایٹ موسٹ کومن ٹائپ آف گلوکوما ایٹی پرسن آف ٹوٹل گلوکوما یعنی کہ ایٹی پرسن ٹوٹل ہی گلوکوما جو ہے پرسن کو ہو جاتا ہے ایٹ می بھی اکر دیو ٹو اوور پروڈکشن آف ایکوز ہیومر آر ڈیو ٹو اپسٹرکشن آف آوٹ فلو ایک تیباریکل میشور تیباریکل میشور جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے ایک تیباریکل میشور کیا ہے ایک ٹیوب لائک سٹرکچر ہے جہاں سے یہ دیکھیں یہ راستہ بنا ہوا ہے ہول ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے یہ وارٹر نکلتا ہے اور یہاں سے وہ باہر ڈسچارج کر دیتا ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے اب کیا ہوا ہے یہاں پہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ تیباریکل میشور کے اندر یا تو یہاں پہ کوئی اوبسٹرکشن آگئی ہے صحیح ہے یہاں پہ کوئی اوبسٹرکشن ہے یا پھر کیا ہوا ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں سلری باڈی جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انجری کی وجہ سے کیا ہوا ہے یہاں پہ یا تو مسلز رپچر ہوئے ہیں ٹیشو رپچر ہوئے ہیں یا پھر کوئی ڈزیز پروسس کی وجہ سے لائک جیسے ڈائپٹیز ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ ڈزیز اکر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ باڈی کا پورا سسٹم جو ہے وہ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہماری باڈی کے جو ہیں پینکریاز یا ہماری باڈی کے اندر لیور کام نہیں کرتا یا ہارٹ کام نہیں کرتا تو دوسرے آرگن جو ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں تو یا تو کسی ڈزیز کی وجہ سے اس میں پرابلم آئے گی یا پھر یہاں پہ کیا ہوا کوئی اوبسٹرکشن آگئی اب اوبسٹرکشن اگر آتی ہے تو کیا ہوگا یہ کلوز ہو جائے گا جب کلوز ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ پانی انسائیڈ آئے گا اور کیا ہوا کہ یہ جو ہے اپن اینگل کے اندر یہ سلری باڈی مسلز جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اپنا فنکشن پراپر نہیں کر رہے وہ لوز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے پروڈکشن آف ایکوست جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے زیادہ ہوئی تو اب کیا ہوا پانی جتنا یہاں سے جانا ہے اتنا تو وہ جا رہا ہے لیکن باقی یہاں پہ اوورفلو ہونا شروع ہو گیا سیکنڈ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہاف سائیڈ جو ہے اوبسٹرکشن آگئی ہے کچھ پارٹ جو ہے پارشلی اس کا کیا ہے وہ اوپن ہے جہاں سے کم وارٹر جو ہے باہر نکل رہا ہے got it سمجھ آگئی ہو گئی ہوپسو آپ کو اگر سمجھ آئی ہے تو چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ جو اب تک پہنچے اور نئے سبجیکٹ کو آپ ایزیلی جو ہے اپروچ کر سکیں سیم وہی چیز ہے جو ہم لوگوں نے پیچھے ریت کی ہے اس جہاں پہ یہ ہے ایکوست ہیومر is created by the ciliary body and travel from the posterior chamber behind the iris the anterior chamber in front of the iris it then leaves via the anterior chamber angle through a drainage network یہ بات کر رہے ہیں اپن اینگل کی اگر ہم close angle کی definition کو دیکھتے ہیں in primary angle closure aqueous is trapped behind the iris causing the iris to move forward and block the outflow aqueous numeral through the drainage angle this result in sudden increase in pressure right یہ ہم لوگ جو ہیں اس کو پڑ چکے ہیں سین scoundry ہے یہ تھرڈ اس کا جو ہے ٹائپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے glucoma کی scoundry angle closure occur from the abnormality in the tubericular meshwork جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ کوئی بھی اس میں abnormality آ جاتی ہے اس میں tumor ہو گیا ہے obstruction آ گئی ہے یا muscle lose ہو گئے ہیں scoundry anger glucoma occur from abnormality in the tuberical meshwork meshwork جو تھا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کونسا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ meshwork ہے اس کے اندر یا تو problem آ گئی ہے یا کیا ہوا ہے injury کی وجہ سے block ہو گیا ہے یا tumor ہو گیا ہے یا کوئی stone آ گیا ہے یا یہاں پہ cyst ہو گئے جس کی وجہ سے block ہو گیا یہ scoundry option آ جاتا کنجھ گلوکوما جو ہے کنجھ نائٹل جو ہے اٹ برث پہ ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کنجھ نائٹل گلوکوما ہوتا ہے اس کی ہسٹری میں ہوتا ہے مدر کو ہے یا اس کی فیملی کے اندر ہے تو کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے گلوکوما ہوتا ہے اس ایسے ایسے نائٹل ڈیویلپمنٹ آف دی فیلٹریشن اینگل کیا اکر سکینڈری تو ایسے سیسٹیمیٹک آئی ڈسورڈر کی واجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے فورتھ نمبر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایبسلیوٹ گلوکوما گلوکوما کیا ہے ایسے ایکسٹریمی پینفل فرم آف گلوکوما این ویچ تا کمپلیٹلی بلائنس اکر آئی بیکم ہار ایس ٹون لائک جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں کیا ہوتا جو پریویس لی ہم لوگ نے پڑھا ہے جو 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 جس کی ہم نے بڑی کلویر پرائیمری سکنڈری پڑھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے پین نہیں ہوتی جو ہم نے بات کی تھی کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور پرسن کیا ہوتا ہے بلائنڈ ہو جاتا ہے وہ سلائٹ لی اکر ہوتا ہے اور یہ گلوکوما جو ہے ایبسلوٹ کے اندر پرسن فیل ہیوینگ پین ہیولی پین وہ فیل کرتا ہے اور اس کے اندر اس کی آنکھ کے اندر سیویر پین ہوتی ہے پین کی وجہ سے ہم لوگ سائن وہ ہارڈ ہو جاتی آئی جیسے یہ دیکھ رہے ہیں پتھر کی طرح لگنا شروع جاتے ہیں اور اگر لوگ دیکھتے اس کے سائن سیمٹرم دیکھتے ہیں تو سائن سیمٹرم کے اندر کیا ہوتا ہے اوپن اینگل کے اگر بات کرتے ہیں تو میں نے ویسے آپ کو لاست سلائیڈ پہ بتا دیا کہ پین لیس ہے سلو پین لیس ویشن چینج ان اوپن اینگل گلوکوما ویشن چینج سیویر پین ان آئی آئی برو ان کلوز اینگل گلوکوما میں بھی پین فیل کرتے ہیں اوپن اینگل میں جو ہے پین لیس ہوتا ہے اور پروگریسیو اینڈ کیا ہوتا ہے یہ اگر اس کو پروگریسیو دیکھا جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے آنکھ کے لاؤس آف پیریفرل پیریفرل جو ہوتا ہے سائیڈ چاروں طرف سے اس کی نظر جو ہے لاؤس ہو جاتی ہے اور یا کچھ میں کیا ہوتا ہے سینٹرل ویجن ہوتی ہے اب یا تو اس کو سینٹرل نظر نہیں آرہا پارشل ہی نظر آرہا ہے یا پھر کیا ہو گا کہ اس کو سینٹر تو نظر روشنی کی طرف دیکھتا ہے کوئی پرسن جس کو گلوکوما ہے تو وہ پین فیل کرتا ہے ڈائیگنوزز اس کے کیا ہوتی ہیں ڈائیگنوزز ایک مینومیٹر سے کیا جاتا ہے ایک اس سے ٹونومیٹر اس کا نام ہے ایک 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 ادسہ ہے جس سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کو جو ہے ہماری آئی کے پریشر کیا ہوتا ہے انکریز آئی انٹراؤکلر پریشر گریٹر دن ٹونٹی تھری میلی میٹر آف مرکری جو ہے وہ ہوتا ہے نارمل ہماری آنکھ کتنا ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ میری پریویس ویڈیو میں دیکھ دن ٹونٹی تھری ہو جائے تو کیا ہو گا کہ وہاں پہ آئی میں پین شروع ہو گی اور ڈیفرن پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اس کی وجہ سے انٹراؤکلر پریشر کی وجہ سے اور کیا ہو گی ایٹرافی ہو سکتی ہے آپ ٹک نرو جو ہے وہ ڈیسٹر انکلوڈ ڈیم اش یعنی کہ اس کو کیا ہے ڈیم نظر آئے گا کم نظر آئے گا اور وہ کیا ہو گا پراپرلی اس کو نظر دھندلا پن جو ہے اس کی آنکھ کے اندر ہوگا پرائمری ہم لوگ بات کر چکے ہیں پرائمری کے اندر پین لیس ہوگا اند ویشن چینج آر سلو اس کو آہستہ آہستہ اس کی ویشن کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کی نظر دھندلی ہونے شروع ہو جائے گی لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا اس کی آنکھ کے اندر درد بھی نہیں ہوگا کچھ ایسا نہیں اور اسے کہتے ہیں ٹیونل ویشن ٹیونل ویشن جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ صرف اس کو درمیان سے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پارشل یعنی سائیڈ سے جو ہے جو ہم لوگ کبھی آپ observe کرو تو ہمیں سائیڈ کی بھی رائٹ اور لیفٹ بوت سائیڈ پہ بھی چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف سامنے اس کو ایک نظر آتا ہوتے کس طرح سے اسیس کریں گے ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا اس پیشن کو یا اس پرسن کو کیا ہے کون سا گلوکوما ہے کون سی ٹائپ کا ہے تو پرائیمری کے اندر بلر ہوگا ویشن جو ہے اس کو دھندلا نظر آئے گا ہول نظر آئیں گے اس کو راؤ اور یہ دھندلا پن ہے اس کا بلر ویشن ہے اس کو اس طرح کا دکھائی دے گا اور ٹیون میں یہ پرائیمری کا ہے صحیح ہے اور یہ کیا ہے اس کا ہول نظر آتا ہے یہ دھندلا پن نظر آئے گا اس طرح سے ٹیون ویشن اس کی ہوگی اس کی اس کو کرنا بہت ضروری ہے آپ کنسرن کریں گے ڈاکٹر کے ساتھ ٹریٹ ایکیوٹ اینگل کلویر گلوکوما ایس میڈیکل ایمرجنسی آپ چاہیں گے ایمرجنسی میں جائیں یا پھر ڈاکٹر سے کنسرن کریں اور جو بھی ڈاکٹر میڈیکیشن آپ کو دیتا ہے پروپرلی اور ٹائم پہ اس کو لیں اگر آپ ٹائم پہ جائیں گے ٹائم پہ ڈاکٹر کو دکھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جلدی اس ڈزیز ورک آپ پا سکتے ہیں ایس کمپیر کہ آپ جب بہت سیویر ڈزیز ہو جائے اس وقت جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایمپوسیبل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا کہ چیزیں تھندلی نظر آرہی ہیں سیئی سے نظر نہیں آرہا پین ہے آنکھ میں یا پھر پین کی وجہ سے وارمٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں ڈاکٹر کے ساتھ کنسرن ضرور کریں ڈاکٹر جو بھی میڈیسن دے گا اس کو پروپرلی آپ نے لینا ہے اور اگر آپ کے پاس آپ میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہیں سٹاف نرس ہیں ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں آپ میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہیں یا پھر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے اگر یہ میری ویڈیو دیکھی ہے دے کہ میڈیسن جو ہے وہ پروپرلی لے دوسرا یہ کہ جب میڈیسن جو ڈراب ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ڈراب جب ڈالتے ہیں لوگ تو کیا کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ پیوپل کے اوپر جو ہمارا گول اندر ایک دائرہ ہے کلر والا اس کے اوپر ڈالتے ہیں جو کے نقصان دے ہوتا ہے آپ ہمیشہ کورنر پر ڈالیں تا کہ جو ہے وہ پروپرلی جو میڈیسن جو ہے اندر آنکھ کے جائے اور وہ آپ صحیح سے وہ اپنا کام کر سکے ایک اور چیز امپورٹن جو ہے کہ وہ پرسن جو کے بلر آئی وہ میڈیسن لے رہے ہیں بلائنڈ ہو چکے ہیں کچھ ان کو نظر آتا ہے پارشل نظر آتا ہے سینٹرل ویژن ان کی ہے تو ان کو ایک بینڈ لگا دیں آپ کے پاپا ہیں ماما ہیں یا آپ خود ہیں تو ایک جو ہے میڈیکل بینڈ کے نام بینڈ بنا کے جیسے فرنشی بینڈ ہوتا ہے وہ لگا دیں اس پر لکھ دیں اس کو اور کوشش کریں کہ وہ پرسن اپنے پاس میڈیسن ضرور رکھیں کہ ان کیس اگر وہ باہر بھی جاتا ہے تو کیا ہو میڈیسن اس کے پاس اور کوئی بھی پرسن وہ ان کا بینڈ پڑھ کے ان کو ٹائم پر کیا کرے یا تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا ہسپیٹل میں لے جائیں یا پھر اگر میڈیسن ان کے پاس ہے تو میڈیسن ان کو دے دیں آپ یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی سمجھ آ رہی ہیں تو اس کو لائک ضرور کریں اب اگر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سرجکل مینجمنٹ ہوتی ہے جس میں آج کل جو بہت ہی فیمز ہے جیسے لیزر سرجری ہے یعنی کہ جو میش ورک ہے اس کا کچھ پوشن جو ہے اس کو رموو کر دیا جاتا ہے وہ پوشن جہاں پہ کیا ہے کوئی سسٹ ہے ٹیومر ہے یا وہ بلوکج کر رہا ہے یا پھر کچھ اور بھی لیکٹر سرجری کی چاہتی ہیں جیسے لیزر کے ذریعے ہے وہ سرجری کی چاہتی ہے اور آج کل یہ بہت ہی زیادہ عام مطلب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ سرجری جو ہے ہر ایک اپروچ ہے ہر ایک کے لیے اگر آپ گورنمنٹ ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ فسیلٹی موجود ہے پوسٹ اپریٹی وقت اس کا ہو چکا ہے سرجری ہو گئی ہے تو پوسٹ اپریٹی انٹروینشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے آئی پیچ پرسکرائب کرنا ہے آنکھ کے اوپر رکھ کرنا ہے کہ آنکھ سے ہم ریچ مینز اس کو بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی آپ وہ دیکھو گے اب ضرور کرنا ہے اور پریونٹ کرنا ہے کہ کہ اس کو نوزیہ ومیٹ نہ ہو اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو بھی گاؤز ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ومیٹ ہو رہی ہے اس کلائن کو یا اس کو بلیڈن ہو رہی ہے تو اگر تو میڈکیشن دی ہو یہ پروپر ٹائم پر میڈیسن دینی ہے اور کنسرن کرنا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اور اگر ایسا ہے مونیٹر فور سیڈن شاپ آئی پین اگر شاپ پین لائک چوبنے والی درد جیسے کوئی سویاں چوب رہی ہیں یا ایک دم سے آپ کو سوی زور سے خبو دی جاتی ہے اس طرح کی پین جو ہے وہ فیل ہو تو آپ نے دکٹر سے ضرور کنسرن کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ شاپ پین ہوئی ہے چوبنے والی درد ہوئی ہے آپ کو اچھا بہت میری موٹیویشن ہو کہ میں اور اچھے سے اور بھی اچھی جو ہے ویڈیو بنا سکھوں آپ کے لئے اور کومنٹ مکس میں ضرور بتائی اگر کچھ اور بھی سیکھ نا چاہتے ہیں تو اجازت میس صوفیہ کو موسیقی موسیقی